وزیراعظم عمران خان لاہور میں آج پنجاب انرولمنٹ پولیسی کا افتتاح کریں گے گوہنر پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں متوقع ناکس کارکردگی پر وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل کا امکان وزیراعظم کو سابق حکومت کی دس سالہ کارکردگی ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی وزیراعظم کے ہسپتالوں کے دورے بھی متوقع شہری مزرے سہد دودھ پینے سے بچ گئے فوڈ آثورٹی کی شہر کے داخلی راستے پر ناکبندی اوکارا سے لاہور لائے جانے والے ملاوٹی دودھ کے چھے ٹینکر پکڑ لیے اٹھارہ ہزار لیٹر ناکس دودھ تلف کر دیا گیا ڈیجی فوڈ آثورٹی کے اپنے ریٹائر محمد عثمان کہتے ہیں جالی دودھ کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا سفید زہر بیچنے والوں کا جڑ سے خاتمہ کریں گے پنجاب یونیورسٹی میں قتل کی لرزہ خیز واردات ہوسٹل نمبر نو میں اٹھائیس سالہ نوجوان تیز دھار آلے سے قتل مقتول دیپالپور کا رہائشی یونیورسٹی میں درزی کا کانگ کرتا تھا پولیس اور فرونزک ٹیموں نے شواہی دکٹھے کر لیے یونیورسٹی طلبہ سراپ احتجاج واقعہ کا ناکس سیکیورٹی کا نتیجہ قرار دے دیا جوان بیٹی کی موت پر بھوڑی ماں بھی غم سے نڈھال پسند کی شادی پر موت کی سزا اسلامپورہ میں نوجوان قتل زبیر کو لڑکی کے باپ نے گولیاں مار کر عبدی نیند سلا دیا مقتول کے گھر میں قیامت سگرہ اہل خانہ غم کی تصویر بن گئے قاتلوں کو سرعام فانسی دینے کا مطالبہ مقتول کے بھائی کے مدیت میں مقدمہ درج لڑکی کے والدین نانا نانی فیصل علی دو ناملوم اپراد نامزد کوپی لہور نیوز نے حاصل کر لی زیادتی کیسز کو جلد نپٹانے کی استعداد جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ حضر صدیق کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کمسن بچوں اور بچیوں سے زیادتی واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان زیادتی واقعات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس نے خط میں استعداد مہنگائی کا توفان 30 روپے فروغت ہونے لگا پھل سبزیاں اور گوشت مہنگی ہونے پر شہی پریشان سکول کی خطرناک عمارتیں یا کمروں کو فوری گرایا جائے قابل مرمت کمروں اور عمارت کی فوری مرمت کی جائے سکول میں ٹائلٹ اور فیرنیچر کی کمی کا فوری پورا کرنے کی ہدایت کی گئیں ڈیو سیکنڈری ایڈوکیشن کا لہور زونل سربراہان کو مراسلہ عدالت پیشی پر آئے ملزیمان پولیس رویے سے تنگ گھر سے آیا کھانا پولیس والے کھا جاتے ہیں بغیر اس وقت ملاقات نہیں کرائی جاتی زلہ کے چہری میں آئے قیدیوں نے شکایات کی امبار لگا دیئے جیل پولیس پر گالم گلوچ کا بھی الزام تیاروں کی کمی اور فنی خرابی کا معاملہ لہور ایرپورٹ پر 33 پروازے متاثر اندرونو بیرونے ملک آنے والی 18 پروازے منصوب 15 تاقیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا اور چمکتی دھوپ سے شہر کا مطلع صاف دن بھر موسم جگمگاتا رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 تک جانے کا امکان ہوا پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلے گی مہکو موسمی آگے